اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر المعین و صل اللہ علیہ السید الانبیاء والمرسلین و لآلہ الطاہرین المعصومین اما بعد آج کے سیشن میں بے جا توقعات پہ کچھ گفتگو کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی فطرت ایسے بنائی ہے کہ وہ دوسروں کے سہاروں کے زندگی گزارتا ہے کبھی ننہ سا بچہ ماں باپ کے سہارے پہ جیتا ہے اور کبھی بوڑے ماں باپ اس جوان بیٹے اور بیٹی کے سہارے پہ زندگی بسر کرتے ہیں تو جب کسی کے سہارے پہ بسر کرتے ہیں تو ان سے توقعات بھی ہوتی ہیں لیکن آج کے سیشن میں ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ توقعات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ جن سے ہمیں توقع تھی اور وہ پورے نہیں اترتے اور ایک یہ ہے کہ ہمیں بعض افراد سے بے جا توقعات تھیں ہمارا زیادہ موضوع بے جا توقعات ہیں لیکن پہلے مرحلے کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ اگر بجا توقعات بھی تھیں اور وہ آپ کی توقع پر پورا نہیں اترتا تو پھر گلے شکوے کے بجائے جیسے وہ ہے ایسا اس کو قبول کیجئے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی مثلا اگر والدین اولاد کی وہ تربیت نہیں کرتے جو ان کو کرنی چاہیے تھی یا ان کے لیے وہ موارد مہیا نہیں کرتے جو کر سکتے تھے کوتاہی کی یا اسی طریقے پہ اولاد والدین کی توقعات پر پوری نہیں اترتی جو اترنا چاہیے تھا تو اس میں ایک چیز کیجئے اگر مایوسی سے پریشانی سے اور اپنے آپ کو غمزدہ کرنے سے بچانا ہے تو یہ کہ اس کو معاف کرنا سیکھئے اور اس سے گلہ شکوا کرنا چھوڑ دیجئے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اگر بجا توقعات کوئی پورا نہ کرے تو اس کا حال کیا ہے دوسری چیز جو مہم موضوع ہے آج گب وہ ہے کہ بے جات توقعات جب ہم کرتے ہیں توقع ہے کیا توقع یہ ہے کہ میں نے جو پسند کی ہے دوسرا بھی وہی پسند کرے میرے لیے جو چیز اہم ہے دوسرا بھی اس کو اہم سمجھے میں نے جس چیز کو چنا ہے اور انتخاب کی ہے دوسرا بھی اس پہ مہر تصدیق لگائے اور اس کا حامی ہو اب اس کو چھوڑیے آپ اپنی نگاہ سے دوسروں کو مت دیکھئے آپ دوسروں کی نگاہ سے دوسروں کو دیکھئے اب میرے لیے ایک چیز مہم ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ ممکن ہے مہم نہ ہو اس لیے آپ اس کے لیے دیکھئے کہ اس کے لیے مہم کیا ہے اور اگر ہم اپنی پسند کو اتنا مہم سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کو مہم نہیں سمجھتا ہے اس کو ہم کہیں گے بے جات توقع اور کچھ توقعات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی سے وابستہ کر بیٹھتے ہیں وہ ان کے باسمینی ہوتی ہیں مثلا اکثر یہ اشتباہ والدین کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی اولاد سے جس کا بھی بیٹا ہو مثلا ہمارے برے صغیر میں اکثر ہم نے یہی سنائے میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے اب ڈاکٹر بیچارہ نہیں بن سکتا اس کو سکول میں کیا مسائل ہیں اس کے ذہنی کیا مسائل ہیں اس کو ماحول کیسا مجسر ہے ان کو نہیں دیکھیں گے توقع ہوگی ہر کلاس میں میرا بیٹا ٹاپ پہ آئے اب یہاں بیچے کے لیے مسائل ہوں گے اور والدین یہاں ایک امید رکھ بیٹھیں گے تو اس پہ دو بوجھ ہوں گے ایک اس ماحول کا اور اپنی ذہنی استعداد کی کمی کا اور ادھر والدین کی ناراضگی کا ایسے لیے توقع رکھتے ہوئے سوچئے ہمیں کس سے کتنی توقع رکھنی ہے مجھے ایک شیر بڑا پسند آیا اگرچہ وہ اور مفہوم میں لیکن ہم اس کو یوں پیش کر سکتے ہیں یہاں یہ غالب کا ایک شیر ہے کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہم اگر ان سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں جن بیچاروں کو توقع کا پتہ نہیں ہے کہ دوسرے بھی ہم سے کچھ امیدیں رکھتے ہیں تو پھر یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان سے بیجا توقع رکھی ہے لہٰذا اگر مایوسی سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہے کہ بیجا توقع مت رکھیے اور اس کے لیے اگر آپ بیجا توقع رکھیں گے تو جس سے آپ نے توقع رکھی ہے شاید اتنا وہ قصوروار نہیں ہوگا بلکہ زیادہ قصوروار وہ ہے جو بیجا توقع رکھتا ہے اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں مایوسی آجاتی ہے ناراضگی آجاتی ہیں بعض اوقات احساس کمتری آجاتا ہے اور رشتوں میں درادیں پڑ جاتی ہیں میں مثلا بھائی سے ایک توقع رکھتا ہوں جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے یا مثلا آیت اللہ ابراہیم امینی کے کتاب ہے خواتین کا کردار اور شادی شدہ مسائل کے بارے میں بڑی اچھی کتاب ہے اردو ترجمہ اس کا ہے وہ بیجا توقعات ایک مضمون ہونا لکھ ہے اب ایک مرد کی تنخواہ ہے مثلا بیس ہزار روپے اور خاتون جو ہیں وہ اس سے توقع رکھ بیٹھتی ہے کہ یہ میرے لئے خرش کرے گا چالیس ہزار روپے اب یہ بیجا توقع ہے اور یقیناً اس کے بس میں نہیں ہے اب باس میں نہیں ہوگی تو ان کے درمیان نرازگیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی لہذا کوششی کہ یہ بیجا توقع مت رکھئے اور توقع رکھئے اس ذات سے جس نے کہا ہے کہ میری رحمت سے میں یوں کہوں کہ آپ جو مجھ سے توقع رکھتے ہیں ان توقع کے پورے ہونے میں مجھ سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ جو اللہ سے امیدیں رکھتا ہے جو اللہ سے توقع رکھتا ہے البتہ اس میں بھی ذہن میں رکھئے جنابے امیر اللہ علیہ السلام نے حکمت بیاسی میں ارشاد فرمایا نحج البلاغہ میں کہ لا يرجون نحد منكم اللہ رب اپنے رب کے علاوہ کسی سے توقع نہ رکھیں جنابے ابو ذر کو کہا تھا یہ خطبہ نمبر ایک سو اٹھائیس کے الفاظ ہیں جب ربزہ کی طرف نکالے جا رہے تھے تو فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے لیے ناراض ہوئے ہیں اللہ ہی سے امیدیں اور توقعات رکھئے لیکن امیر المومنین نحج البلاغہ کی حکمت ایک سو پچاس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توقع اتنی ہی رکھئے جتنا آپ کا عمل ہے اب رب نے مثلاً کہا ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں ہم وہ تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہمیں توقع یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے معجزات کھڑے کرے گا اور آخری جملہ یہ عرض کروں کہ اللہ سے توقع رکھئے الہی من لی غیر کا اسعالہ ان کشف ذری یہ دعا کمیل کے جملات ہیں لیکن اللہ سے بھی معجزات کی توقع نہ رکھئے اس لیے کہ وہ نیچر کے مطابق فطرت کے مطابق طبیعت کے مطابق چیزوں کو چلاتا ہے بس اس سے امید رکھئے اور اس کو پکارتے رہیے انشاءاللہ وہ ضرور مدد فرمائے گا بندوں سے بے جا توقع رکھیں گے تو مایوسی ہی ملے گی پروردگار مایوسیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دوسروں کی امیدوں کا اور دوسروں کی توقعات کا ذریعہ بنا دیں ہم دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے والے بن جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ